بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ہمارے لیے بڑا خوش آئند ہے کہ ایک جمہوری عمل کے تحت یہ چینج آتا ہے اینوالی اور یہ بڑی اچھی ایک ہیلوی ایکٹیوٹی ہے میں نائنٹی نائنٹی سکس میں وکیل بنا تھا اور نائنٹی نائنٹی ایٹھ میں ناروال اور ہائی کورٹ دونوں جگہ پر پریکٹس شروع کی اس سے پہلے لاہور پریکٹس کرتا تھا پھر دوہزر دس میں سپریم کورٹ کا وکیل بن گیا اور کافی دیر سے دوستوں کا اسرار تھا کہ میں الیکشن کنٹیسٹ کروں میں الیکشن کنٹیسٹ کیا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ باری ایکسریت سے کامیاب ہوا اور پنو گروپ جو ہے پنو گروپ جو ہے اس کے ذریعے سے میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اس سے پہلے بھی دوزار چار میں سینئر نائب صدر رہا ہوں وہ بھی پنو گروپ سے ہی اس وقت بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور الحمدللہ یہ دوستوں کی محبت ہے اللہ تعالی کا خاص کرم ہے کہ میں کامیاب ہوا اور اب سرخروبی ہو گیا اس لیے کہ میں نے اپنے سال کے دوران حتل امکان کوشش کی کہ ویل فیر کے کام کر سکوں چیمبرز کی وکلا کے چیمبرز کی جو شارٹج ہے اس کے مسئلے کے لیے اپلیکیشن دی جو ڈپٹی سیکٹری کالونیز کے پاس پینڈنگ ہے اسی طرح پراسیکویشن برانچ کے ساتھ سڑک بنائی اور اس سلسلے میں میرے جو جنرل سیکٹری امران احمد صندو صاحب انہوں نے بہت تعاون کیا اور میری جو ساتھی ہیں دوست ہیں جو اگزیکٹرک میں ٹی انہوں نے بھی ساتھ دیا پھر بار روم کے سامنے ٹاپ فائبر روف کے ساتھ ہم نے ایک شیڈ تیار کیا ہے جو بڑا یوزفل ہے اسی طرح واش رومز میں ٹائلز کا کام کروایا اور واش رومز کو مینٹین کیا اس کو بہتر طریقے سے رینوویٹ کیا باقی سیشن پورٹس میں بکلا کی طرف سے چیمبرز کی طرف سے جانے والی سڑکیں جو ہیں وہ سیشن جاہ صاحب کے تعاون سے وہ تعمیر کروائیں سہولت سینٹر ہمارے دور میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے تعاون سے اور سیشن جاہ صاحب سید علی امران صاحب کے تعاون سے وہ بنایا گیا وہاں سے ایف آئی آر کی کاپی میڈیکل رپورٹس کی کاپی اور دیگر جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کی کاپی مل سکتی ہے اور یہ سہولت بہت بڑی سہولت ہے حتیٰ کہ ڈرائیونگ لائسنس رینیو کروایا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں اسی طرح لائبریری کو مینٹین کیا اور اپنے دوستوں کے انڈویجول کام کرنے کے لیے ہر وقت 24 آورز آویلیبل رہا میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کی نمائندگی کرنا ایک بڑے عزاز کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عزاز سے نوازا یہ دوستوں کی محبت ہے اور دوستوں کا ہی خاص کرم ہے ان کا میں مشکور ہوں اور یقیناً کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہو سکتا ہمارے دور میں صرف یہ ایشو ہوا کہ ہمیں جو فانڈز آتے ہیں وہ نہیں آئے اگر فانڈز آتے تو میں یقیناً بہت زیادہ اس کے اوپر بھی بہت مزید ترقی کرتے اور مزید ویل فیر کا کام کرتے اب آئندہ آنے والی کیابنٹ کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کانٹینوٹی کرتے ہوئے ویل فیر کے کام کو آگے لے کر بڑھیں و اللہ تعالیٰ ہمارا ہمیون اثر ہو